بسم اللہ الرحمن الرحیم تی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین مطرمی زندگی اتار چوڑاؤ کا نوم ہے کبھی کبھار بڑے یا نوکھے فیصلے کرنے کے بعد زندگی کو کامیاب بنایا جاتا ہے جو کہ کبھی تو آدھے جسم کی کٹائی تک جا سکتی ہے تو ایسے ہی دلخراش حالات ایک نوجوان لڑکی کی زندگی میں آئی جس کی وجہ سے اس نے جسم کے آدھے عصے کو کٹوا دیا مگر دوستو اصل سوال یہ تھا کہ اس کی نوبت کیوں آئی اور اس کی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے تو آج کے ہماری ویڈیو بھی اسی لڑکے کی زندگی کی کہانی کے بارے میں ہیں اس لیے اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اس پرواہ اتنے والے ناظرین سے غزارش آئے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی یعنی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تو سلسل اتواتر کے ساتھ اب تک پائیں تا رہے دوستو اس کے علاوہ مارے ان کابشوں کا سلاح میں لائکس اور کمنٹس ضرور دیں ناظرین محترم ایک رپورٹ کے مطابق انیس سالہ یہ لڑکا فور کلیفٹر تھا اس کا نام لورین ہے مگر کہتے ہیں نا کہ مسیبت کہیں بھی آ سکتی ہے اور ایسا یہاں بھی ہوا دوستو یہ آج سا دسمبر دوزار انیس میں ہوا لورین پل کے کنارے کام کر رہا تھا تاکہ وہاں سے گزنے والی گاڑیوں کو سولت دی جا سکے اسی دوران پل کا نیچے والا حصہ ٹوٹ جاتا ہے اور اچانک یہ لڑکا فور کلیفٹر سمیت پل سے نیچے گر جاتا ہے دوستو چونکہ نورین نے سیٹ بیلٹ پینا ہوا تھا گرتے وقت فور کلیفٹر تین بار رول کرتا ہے اس طرح نورین کا دائیں بازور دونوں ٹانگو کا مسل کر دیتا ہے دوستو یہ آدھسہ بہت بیانک تھا جلدی وہاں موجود لوگوں نے اس نوجوان کا اسپتال منتقل کیا مگر اس کا جسم پوری طرح زخموں سے چور ہو چکا تھا ڈاکٹر کے پاس دو ہی اپشن تھے یا اس نوجوان کو مرنے دیا جائے جبکہ دوسرا آدھے جسم کو کاٹ دیا جائے اس طرح شاید یہ بچ سکے ناظرین لورین کی ایک گل فرنڈ سائرہ تھی جو کہ آخری بار اسپتال میں لورین کو گڑبائے کر کے گئی کیونکہ اس کو بھی ڈاکٹر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کل کا سورج لورین نہ دیکھ سکے مگر ان دونوں کے درمیان دوستی رشتے میں بدل چکی تھی اور دوسرے دن سائرہ آتی ہے اور لورین کو عمد دلاتی ہے کہ تم سرجری کے بعد نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکو گے لورین کے مطابق جب مجھ سے پوچھا گیا کہ سرجری کروانی ہے کہ نہیں تو تو بھی سائرہ نے ہی عمد دلائی کہ میں تیرے ساتھ ہوں تیرا جسم جیسا بھی ہو میں تیرے ساتھ ہی رہوں گی کیونکہ زخم میرے جسم میں ایسے تھے جن کا برنا ناممکن تھا اور ڈاکٹر بھی انتظار نہیں کر سکتے تھے اگر کوئی راستہ تھا تو وہ زخمی اسو کو جسم سے الگ کر دینا دوستو سرجری والی رات لورین نے کاغذ پر آئی لیویو لکھا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہو جو کہ میں سائرہ کے بغیر اوزار رہا ہوں جبکہ سائرہ نے کہا کہ میں نے وہ کاغذ آج تک سنبھال کا رکھا ہوا ہے تو دوستو یہ لڑکی لورین کے لیے زندگی کی ایک کرین بن کر آئی اس کو جینے کی ایک نئی امید دلاتی ہے ناظرین لڑکی کا اس طرح آنا اور ارخوشی کو کربان کرنا بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے تو اسی طرح اور انسان کسی بھی مصیبت زیادہ شخص کے لیے چھوٹی سی کربانی دے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے کیونکہ اس دنیا میں اچھے کام کرنے کا ایس سیلہ ملتا ہے تو ناظرین مطرم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس پر وائد نئے نئے والے ناظرین سے خزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے یا نئے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تو سلسل دواتر کے ساتھ اب تک وائندہ رہی